محمد شاہد چوہدری کی ریپورٹ قدرتی حسن سے مالا مال علاقہ گلیات جس کی رونکے اور یہاں کے ہزاروں افراد کا کاروبار سیاہوں کی عام درف پر منحصر ہے جو مہنگائی کی وجہ سے اب کی بار شدید متاثر ہے پچھلے سال جون جولائی اگست میں یہاں پر بہت رشت تھی ٹورس وغیرہ بہت زیادہ آ رہے تھے اس مرتبہ پٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے کافی ٹورسٹ کام ہو گیا ہے اور یہاں کے مقامی لوگوں کے کام کاروبار بھی کافی اثر پڑ رہا ہے کیسی وجہ سے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہم لوگ خود اس چیز سے پرشان ہو رہے ہیں سیزن کے باوجود سیاہوں کا گلیات کا روخ نہ کرنے کی وجہ سے مقامی افراد کی مشکلات بڑھ گئی ماہ کی سالوں میں کافی زیادہ رشت ہوتا ہے لیکن اس دفعہ پہ یہ خاص مطلب رشنی ہے کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے اس دفعہ اور پٹرول مہرہ ظاہر ہی بات اتنی ہو چکی ہے تو یہ پھوڑ نہیں کر سکتا حالیہ مہنگائی کے باعث عام آدمی کے ساتھ سیاہت کی انڈرسٹی بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے جس کے لئے حکومت کو آنگامی بنیادوں پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے محمد شاید چودری آج نیوز ابٹاباد کنیہ میں عدبیات کی قیمتوں میں ہوش و با اضافہ ہو گیا ہے غریب افراد کے لئے عدبیات کا حصول ناممکن ہو گیا ہے امیر اکبر کلیار کی رپورٹ دیکھتے ہیں مرک بر میں حالیہ مہنگائی کی وجہ سے جہاں دو وقت کی روٹی کا حصول نہائیت کھٹن ہے وہیں پر عدبیات کی قیمتوں میں روز بروز اضافہ کی وجہ سے مریض ایڈیاں رگڑنے پر مجبور ہیں عدبیات کی قیمتوں میں اضافہ دس فیصد سے لے کر آج چالیس سے پچاس فیصد تک جا پہنچا ہے کی وجہ صرف یہی ہے کہ پیٹرول مسنیات میں اضافہ کی وجہ سے اس کی وجہ سے بڑی ہیں ٹرانسپوریشن میں فرق آتا ہے دور سے دوائیں آتی ہیں ڈویجن سے تو اس کی وجہ سے بھی ریٹ بنانا پڑ گئے ہیں یہ ایسی عدبیات ہیں جس طرح بلیٹ پریشر کی ہیں میتے کی ہیں اور مختلف امراض کی جو ڈیلی ہم دوائیں یوز کرتے ہیں ان کی قیمتوں میں پندہ سے بیس ویصد اضافہ ہو گیا ہے تو خدارہ جو حکومت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ کوئی غریب کو سب سے ٹی دی جائے ایسی صورتحال میں جہاں پیٹ بھرنے کے لیے دو نوارے غریب کی دسترس سے دور ہو جائیں تو مہنگی ترین عدویات کا استعمال غریب عوام کے لیے کیسے ممکن ہوگا شہریوں نے موجودہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اشیاء قبدنوش کے ساتھ ساتھ عدویات کی قیمتوں میں بھی کمی کریں تاکہ شہریوں کو سہولیات خرام کی جا سکیں امیرک برکلیار آج نیوز بھلوال میں تعمیراتی مٹیریل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے لگا تعمیراتی سنت سے وابسنا مزدوروں پر بیروزگاری کے بادل منٹلانے لگے تفصیلات بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے رشوان احمد ساگر میں اس وقت موجود ہوں مزدور مارکیٹ میں جہاں پر سنتی تعمیراتی مزدور جو ہیں وہ انتظار میں ہیں کہ آج آئیں اور وہ ان کے لیے کام پر جائیں ان سے بات کرتے ہیں کہ بڑتوی مہنگائی سے وہ کس حد تک متاثر ہو رہے ہیں آئی جی وہ مفاد کے مزدور بندہ دا لاکھ تروڑ چھڑے ہیں پری سو چار سو پانچ سو آج دووے جی سہ سو روپے تو اتے سان مزدوری بندہ کوئی نہیں دیندہ افتے ویچے ایک دیار لاکھ جائے یا دو دیاریاں لاکھ جا رہے دے تو اتے دیاری ساڑی کو نہیں لگ دی پوری مزدوری بھی نہیں مل رہی اور یہاں پر آنے والے ان کا حصہ سال کر رہے ہیں جب یہ یوکلی سٹور پر خریداری کے لیے جاتے ہیں تو وہاں انہیں سستہ گھی چینی اور آٹا بھی دستیاب نہیں ہوتا حکومت انہیں ریلیف فرام کرنے کے لیے عملی اقدامات کریں رائیونڈ میں موٹس سیکل رکشہ ڈرائیورز کی منمانیاں جاری ہیں روز بڑھتے کرائے شہریوں کی مشکلات کو مزید پڑھا رہے ہیں جانتے ہمائے نمائندے نعیم شیخ سے جی بلکل رائیونڈ کی تمام شہراؤں پر چلنے والے موٹس سیکل رکشہ ڈرائیورز جو ہیں ان کی منمانیاں جاری ہیں مو مانگے کرائے وصول کیے جارے ہیں اور اسی طرح ریکارڈنگ بلند آباد میں چلائی جا رہی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ٹرائفک پولیس میں دیگر جو ادارے ہیں وہ بلکل خموش تماشی کا کردار ادا کر رہے ہیں میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہے اس سے بات کر دیں سندر دور ایونڈ سفر اگا پندرہ کلومیٹر اوٹھے ایک سو دے دس ربیہ کرائے لے رہے ہیں مالے گا سا رہے تو ساتھ کلومیٹر ساتھ ربیہ کرائے مالے گا لے رہے ہیں مالے تو ہی بہت پریشن شہریوں کی بات آپ نے سنی ان کا کہنا ہے کہ ٹرائفک پولیسی حلکاروں کی گفرت کی وجہ سے ریبن میں کم عمر بچے جو ہے وہ رکشہ چلانے میں مصروف ہیں جن کے وجہ سے آج تک کئی افراد جو ہے وہ لکمہ عجل بن چکے ہیں لوگ معذور ہو چکے ہیں لیکن زلین تضامیت میں دیگر جو ادارے ہیں کوئی بھی کاروئی کرنے سے گریدہ ہیں شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کا فوری نوٹس لیا جائے بورے والا میں تیرہ سالہ بچی تحال لا پتہ گزشتہ روز بچی گھر سے سودا لینے گئی واپس نہ لوٹی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر دیا اس سے دو روز قبل بارہ سالہ بچی کے مبینہ اخواہ اور جنسی زیادتی کے بعد قتل کا واقعہ پیش آیا تھا مزید جانتے ہیں آج نیوز کی نمائندے شاہد سلیم سے جی شاہد مزید بتائی گا اس حوالے سے جی بالکل بورے والا شہر جو ہے اس وقت معصوم بچوں کے حوالے سے جو ہے غیر محفوظ تصور کیا جانے لگا ہے تیرہ جون کو جو ہے بورے والا کا نواہی جو ہے علاقہ مرد تھانہ مارڈر ٹاؤن کے حدود میں واقعے اقبال نگر وہاں سے بارہ سالہ بچی جس کا نام جو ہے وہ شہزادی تھا اسے اغواہ کیا گیا اور اس کے اغواہ کا مقدمہ تھانہ مارڈر ٹاؤن میں درج تو ہوا لیکن پولیس جو ہے اسے بازیاب دانک کروا سکی اور ایک ہفتہ بعد جو ہے بچی کی علاج نواہی گاؤنٹ چک نمبر پانسو پندرہ ای بی کے قریب سے پانی کے خاص سے برامت ہوگی اور جس کے مجرم جو ہے تاہار گرفتار نہیں کیے جا سکے ہیں پولیس میں جو ہے ایک درجم سے زائد جو ہے ملزمان جو لوگ تھے انہیں گرفتار پکڑ کے اسے جو ڈی اے نے کے لیے اس کے نمونے ڈیپورٹی بھیجے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور انتہائی افسوس ناکیا واقعہ جو ہے وہ گزشتہ روز پیش آیا کہ تھا نا مارڈر ٹاؤن کی ہی حدود میں واقعی گنجان آباد علاقہ ہے ای بلاک وہاں سے ایک تیرہ سالہ بچی جس کا نام شاہین ہے اسے بھی مبجنہ طور پر اغواہ کر لیا گیا جس کا مقدمہ تو درج کر لیا گیا ہے لیکن تحال اسے بازیاب نہیں کروایا جا سکا اور بچی کے واضدین جو ہیں وہ غم سے نٹھال ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اور انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجابی یا حمزہ شہباز سے جو واقعہ کا نٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ امیہ شاہد سالین اب ایٹی کرنے کے لئے کوئٹا کے مسائل میں پانی کا مسئلہ سر فہرست ہے شہری مہنگے داموں پانی خریدنے پر مجبور ہیں فی ٹینکر پانچ سو روپے اضافے سے سارفین کو مشکلات کا سامنا ہے ریپوٹ کر رہے ہیں محمد خالد کوئٹا میں بڑتی آبادی کے ساتھ ساتھ شہر کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں شہریوں کے مسائل میں پانی کا معاملہ سر فہرست ہے پانی کا حصول لوگوں کے لئے دن بہ دن دشوار ہونے لگا ہے شہری پانی کی ضرورت پوری کرنے کے لئے نجی وائٹر ٹینکر سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں ایک ماہ پہلے آٹھ سو روپے میں فروخت ہونے والا وائٹر ٹینکر اب پندرہ سو سے دو ہزار روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے پانی تو آپ کو پتہ ہے پورے کوئٹا میں نہیں ہے اور ٹینکر مانگواتے ہیں فیلال پندرہ سو کا آ رہا ہے جب گرمی اور بڑھ جائے گی دو ہزار کا ایک ٹینکر آئے گا شہری روزمرہ کی ضروریات پوری کرنے کے لئے کسی بھی قیمت پر پانی خریدنے پر مجبور ہیں دوسری جانب وائٹر ٹینکر مالکان کا موقف ہے کہ پانی مہنگا ہونے کی کئی وجوات ہیں جس میں سر فیرس بجلی کا نہ ہونا ہے کوئٹا میں پانی کے ضرورت سات لاکھ گیلن یومیا سے زائد ہے واسا کے اکسٹیویل خراب ہیں جو شہر کو تیس فیصد پانی بمشکل پوری کر رہے ہیں شہری ٹینکر مافیا کے آتھوں لٹنے پر مجبور ہیں کیمروین مہبولا کے ساتھ محمد خالد آج نیوز کوئی جا چنیورٹ انتظامیہ فیصل آباد کو تو پانی فراہم کر رہی ہے لیکن شہر کے پہاڑی علاقے کئی ماہ سے پینے کے صاف پانی کو ترس رہے ہیں وزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے عمر سجاد سے بلکل ویسے تو شہر چنیورٹ پاکستان میں پانی کے حوالے سے جانا جاتا تھا چنیورٹ شہر فیصل آباد جیسے بڑے شہر کو پانی پینے کے لیے مہیا تو کر رہا تھا لیکن اندرون شہر کے پہاڑی جو اونچے علاقے ہیں ان علاقوں میں کئی ماہ سے پانی نہیں ہے جس سے شہری پانی پینے کے لیے بوند بوند کو ترس گئے ہیں چھ ماہ ہو گئے ہیں پانی نہیں آ رہا اتنی تانگ ہیں صبح اٹھتی ہیں پہلے پانی رہاں پہ رکھ جاتی ہیں بارٹی ہیں پانی بڑھتی ہیں باری باری پھر لڑائی پڑھ جاتی ہیں عورتوں میں پانی ہے دو تین مینے تھا کوئی نہیں آ رہے ہیں نہ باتی ہیں پانی ہے چھوٹے چھوٹے باتے ہیں انتظامی ہیں بس جھوٹے لارے پہ لارے لگا رہی ہے دن رات یہی ہے مسئلہ حل ہو جائے گا ایک دو دن میں ایک دو دن بس یہی ان کا بلکل جیسے کہ اپنی علاقہ مکینوں کی باعث ان کے یہی کہنا ہے کہ کئی ماہ گزر گئے ساپ پینے کی جو ہے پانی کے لیے بوند بوند کو ترس گئے ہیں حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیا انتظامیاں اور متعلقہ اداروں کے خلاف فیل فور نوٹس لیا جائے تاکہ چنیور شہر کے شہریوں کے جو ہے ساپ پانی کا جو ان کا مطالبہ ہے وہ پورا ہو سکے پیر محل کے نواہی گاؤں کا رہائشی اپنے اہل خانہ سمیت پرسرار بیماری میں مفتلا ہو کر بینائی سے محروم ہو گیا ہے ذرائع آمدن نہ ہونے کے باعث گسر بسر اور علاج مشکل ہو گیا ہے نادار خاندان حکومتی امداد کے منتظر ہیں نعمان مجید کی رپورٹ دیکھتے ہیں یہ ہیں پیر محل کے نواہی گاؤں 334 قابے رجوال کے رہائشی سرفراد جو خود اور دیگر تین اہل خانہ سمیت پورا سرار بیماری کا شکار ہو کر بینائی کو بیٹھے ہیں پورا خاندان گرمے ضروری حاجات کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے اس پریشان حال خاندان کا چولہ کشم خیر حضرات کی امداد پر چھت رہا ہے جے میرا بھائی ہے اس کے عمر تقریباً پچاس اکونجہ سال ہے میری عمر تقریباً سنتاری اٹھاری سال ہے ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ مالک مانے والا کوئی نہیں ہے اہل محلہ کے مطابق سرفراز اور ان کے اہل خانہ مستقل ذرائع عمدنہ ہونے کے باعث بڑے نامسات حالات میں گزر بسر کر رہے ہیں ان تمام افراد کی فہد امداد اب ارباب اختیار سے بندی ہے ارج کردے ہیں بھی اندر پتاد ہونی چاہیے ان کے اہل خانہ نے وزیراعظم اور وزیراعلا پنجاز سے مستقل وظیفہ مقرر کرنے اور علاج معالجہ کی سہولت فراہم کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ نہ صرف ان کا گزر بسر آسانی سے ہو سکے بلکہ وہ تندرس ہو کر معاشرے میں فعل کردار ادا کر سکیں آزاد کشمیر میں دو مختلف ٹریفک حادثات میں خاتون اور بچے سمیت چار افراد جانبہاک اور چھے زخمی ہو گئے لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا قومی کورٹ سے چھتر کلاس جانے والی کار تیز رفتاری کے باعث گہری کھائی میں جاگ گری حادثہ میں تین افراد جانبہاک ہو گئے جن میں میاں بیوی اور بچہ شامل ہے جبکہ دو افراد زخمی ہوئے حادثہ میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی دوسری جانب راولا کورٹ سے خستہ حال سڑک نے ایک اور نوجوان کی جان نگل لی رکشہ ڈرائیور اسد اکرم سواریوں کو لے کر راولا کورٹ سے سنگولہ کی طرف جا رہا تھا کہ رکشہ الٹ کر کھائی میں جا گرا حادثہ میں ڈرائیور جانبہاک اور چار افراد زخمی ہو گئے دونوں حادثات میں لاشوں اور زخمیوں کو اسپطال منتقل کر دیا گیا ابھی آپ کو ہوتا ہے وزیراعظم مری میں این ایچے کے حوالے سے بریفنگ میں گفتگو کر رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ نوٹ کر لیں یہ ہے جی رائٹ سنے اب نوٹیڈ سب ہزارہ موٹر وی آرنسان چوتھا اب اچھ کے بعد آگے چلیں جو ہزارہ موٹر وی میں انہوں نے کام کے لیا ان سے کہیں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں ساری ڈونٹ بیسٹ منی میں آپ داروں کے سنگکن اٹھ میں دراؤن ان سے کہیں کہ آپ سٹڈی کوئی بات نہیں اپنا دوسرا روٹ اپنا روٹ کھرا ہوا ہے اس کو آپ رائشز میں زور سرہ جائیں کریں کہ ان سے کھن سٹڈی کتھ رہیں اور ہمیں بدا دیں کہ کون سا ان کا یاد سے کھر اس کو معاوقی بانائیں اگر آپ پیسہ اس تر لگائیں گے امن اونو وہ دوپ جائے روٹ ساپ کا if you allow sir let me clarify sir ساریلی یا ساریلی یا ساریلی یا نوٹ کرنے ساریلی یا ساریلی یا تا ساریلی یا جو ہزارہ موٹر وی پہ جو جیو ٹیک کنسلٹنٹ ان کا تھانا ہم نے وہی امپلائی کیا ہے ادھر سے سر یہ جب آپ نے حکم جیا اس کے بعد سے سر which is why it is starting the work is starting now بابر خان is here so he is a PSG in geotech سائنسر and اس نے اس نے موٹر وی ازارہ پر بھیگیا تھا اس ہے ان کے اچھو ازارہ موٹر وی جوٹرک آپ نے کیا سر اس میں پارٹ اس میں پارٹ سر کون ہے مین کمٹی مون مینٹو سر چینیز تک ورمکی ٹیم کیا نام کمگنوں کا میں جاتا ہوں کہ اپنے بلینز برپیر من جدد ہیں سب چلی بیش تو آپ انچے کل بات کریں پر بھونو ہمیں کردیں مہربانی ہوگی تاکہ اب پیسہ لگے تو کم کم وہ پرمننٹ اپنے افیشل بن جائے نا شاید آپ دونوں ان سے میٹنگ کریں وہ جو سی ار بی سی کامپنی ہے ان سے کہتے ہیں کہ اس کا بہت قوم کا پیسہ ضائع ہو چکا ہوا ہے تو وہ اگر ہماری پوری اس کی سرڈی کر دیں کر دیں گے جتنا وہ اربون پر کام کرے ہیں فری کام کر دیں گے انشاءاللہ سکر ملتان موٹو کا بھی وہ کار کامپنی کروایا تھا کہتے ہیں ٹین مینڈ ڈالر ہم نے جگا ہے اس کو فری گارڈ نوز اگر یہ کہ آپ ان سے میٹنگ کریں دیکھنا ایسی پیسہ شاید صاحب زائع ہو جائے گا مولانا زائع ہو جائے گا ہر روز کوئی نوز کی حافی تھے کوئی نوز کی ریٹینگ بار گری ہوتی ہے آپ کے سڑک کوئی نوز کی پیچ بار گوھرا ہوتا ہے تو پوائنٹ جی رہے کہ دونوں روڈ اور پتکر بار سارے کا سارا آپ ان سے ملخط لئے یہ بہترہ ہے کہ آپ ان سے بیٹ کرو تو آپ دیکھیں میں تو حیران پریشان رہتی کالیٹی ویگے پیشان رہے ہوا کہ میرے ایسیو اگر ایک ہی جگہ هاں نا ایک سلائیو ہوتا ہے یہ لکھتی کہ جنگ کراس کرتی ہے اسی موٹر بھی اس کو اس جی ہے نا ستال موڑ گے سب سائل ایروجن سب سال ایروجن کام ہو باوت ایک لاس کام ہو آپ اس کو بس آپ نے کچھ نہیں کرنا اس کو ریپی کرنے اسی موڈل کو ایک کارے جب سے کام آپ کیاستی اینجی سب سے سوائل جو روڈا ہے اور ایک باب دا سوائل ہے ایک باب دا سوائل ہے جو جگہ پر ایک باب دا سوائل ہے اسے اگر آپ کو مانم با دکھاوں گا اور گراؤنڈ او سر جو جگہ یہ جگہ انہوں نے جیو تیک ایک سپرٹ نے ادنٹفائی کی جی در ہم نے کام جیسے آپ نے کہا تھا آپ ان Washingtonierte حراب کرا دیا ہے but if you want we can stop it and have them reverify please reverify کراریں گے jun two years later dennAle I am sorry but we will really tell me whaturmt my arrangements here ابھی تک رسو اللہ کا شکünہ موٹی میکنم جی بی سیکھیں صورت ڈیوڈیوڈ اائے دام تک رہے اللہ علیہ وسلم 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 جیسے اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم